اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ لزیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انہ کا حمد و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انہ کا حمد و مجید دوستو آج کتیس مئی دو ہزار بائیس بروز سوم بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جگہ پہ پیچھے جو جتنا سبزہ ہے اور پیچھے وہ آپ چلتی ہوئی ٹرین بھی ایک دیکھیں گے میں فرنکفرٹ کے سائیڈ پہ ذرا باہر نکل کے جاسا کہ آپ کو ہمیشہ یہ سیر کرنے کی جگہ یہ میں اس کو سیر کرنے کی جگہ کہتا ہوں بیسیکلی یہ جو حصہ ہے یہ فرنکفرٹ کے ایک کنارے پہ جہاں آبادی نہیں ہے بہت ہی پرفضاء مقام ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھاس کتنی بڑی بڑی ہو چکی اگر پاکستان میں کسی بھی جگہ اس طرح کا کوئی موقع ہوتا تو اب تک اس کی صفائی ہو چکی ہوتی لیکن یہاں یہ قومیں اللہ تعالی کی دیو یا نایات سے بھری پڑی ہیں ان کے پاس اتنی جگہ اتنی مواقع ہیں کہ وہ اپنے اپنے علاقوں سے وہ لیں اور اس کو ایک خاص وقت پہ آکے اس کو کاٹیں گے ساف کریں گے جس کسان کے ذمہ یہ علاقہ لگایا گیا ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھتے ہیں یہ سارا علاقہ جو ہے پیچھے وہ فرنکفرٹ کے گھار نظر آ رہے ہیں انچی بلڈگیں اور انچی بلڈگوں کے مطلق میں کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ امومن یہاں جرمنی میں یا پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ جو ترقی آفتہ قومیں ہیں ان کے جو شہر آباد ہوتے ہیں وہاں امومن وہ لوگ جو بہت آہ آسودہ امیر ہیں اچھکاتے پیتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں کہ اپنے ایک گھر بنائیں اپنا ایک لیکن جن لوگوں کی آمدنی ایک خاص حد تک ہوتی ہے اور وہ زیادہ فون ان کے لیے پھر یہ بڑی بڑی بلڈنگ جس میں بیس بیس منزلہ پندرہ پندرہ منزلہ جس میں سو گھار دو سو گھار تک بھی ہوتے ہیں یہاں تو وہ والے بنا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں افورڈ کر سکے قرائے پہ رہنا کیونکہ شہروں کے اندر کام یا جاب کی اپرچونٹیز زیادہ ہوتی ہیں تو لوگوں نے آ کے دور دور سے وہاں سیٹل ہونا ہونا تو پھر جگہ کی کمی کی وجہ سے وہ اس طرح بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دیتے ہیں بعض شہروں میں تو ان کے جو قیمتیں ہیں وہ بھی آسمان پہ پہنچی ہوئی ہیں اب فرینک فرڈ کے اندر وہ جو فلیٹ آج سے دس سال پہلے ایک لاکھ یورو کا تصور کیا جاتا تھا یعنی تین چار کمرے کا اب وہ چار چار لاکھ یورو تک ان کی پرائسیں پہنچ چکی ہیں بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جو نئے بنے ہوئے ہیں فرینک فرڈ وہ ملین سے اوپر ان فلیٹس کی قیمتیں چلے گئیں بہرحال یہ تو دنیا کا اسی طرح یہ چلتا ہے سسٹم بات جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک پروگرام جو کہ کل ہوا پیتو سبو میں فرینک فرڈ میں وہ بڑا ایک عامیاب پروگرام تھا وہ تھا چودری سار محمد زفراللہ خان صاحب کی ذات کے متعلق اس کے اوپر مختلف لوگوں نے وہ تعارفی اپنے دباچے پیش کیے کیونکہ ایک کتاب لکھی ہے رزاق صاحب نے جو انگلینڈ سے تشریف لائے ہوئے تھے اور انہوں نے اس کتاب کو وہاں تقریب بیرون مائی کیا ایک تقریب رکھی ہوئی تھی جہاں پھر ہمارے ٹی آئی کالج اورڈ سٹوڈنٹس ایسوسییشن جرمنی کے کافی ممبران پھر اس میں ہمارے سابق مشنری انچارج مولانا حیدر علی زفر صاحب اور کچھ ایسے شعرابی ساتھ چامل تھے جو اس موقع پہ فیدہ اٹھاتے ہوئے اپنے شیئر سنانا چاہتے تھے یا ان کی جو غزنیں تھی وہ انہوں نے پیش کی تو یہ پروگرام ہے تو پروگرام کچھ لمبا تھا لیکن میں نے اس کو دو تین یا چار حصوں میں اس پروگرام کو بنا کے تو ابھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے ذرا ہے تھوڑا لمب اس میں اس کی کٹنگ نہیں کی گئی اس میں زیادہ اس کو مختصر نہیں کیا گیا کیونکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جن شعران ہیں شیئر پڑے ہیں جہاں جنہوں نے پروگرام وہ اپنا پیش کیا ہے چوزی سر محمد زفراللہ خان صاحب کو راجع اقیدت پیش کی ان کے بڑے دلچسپ واقعات ہیں اور پھر جو جو کتاب لکھی گئی ہے اس کپت سے منظر کیا تھا یہ کتاب کیوں لکھی دعوت صاحب نے جو تشریفوں کا اپنا ایک میرا ہے کندیل کے نام سے چینل بھی ہے اور وہ لنڈن سے اکسرا شریف لائے اور کتاب کا انہوں نے وہ کتاب کے مطلق مختلف دوستوں نے پھر تعرف پیش کیا اور اس کے بعد شوہران نے اپنا شاعر اپنا شعران نے اپنے جو شیئر تھے ان سے لوگوں میں حضور کیا تو یہ پروگرام آپ کو انشاءاللہ تین چار حصوں میں ملے گا بہرحال اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کا مقصد غرض یہ ہوتی ہے کہ ان ممالک میں جہاں ہم آباد ہو چکے ہیں ایسی محفلیں جو کرونہ حالات میں جو انسانیت سہم گئی تھی اور بہت سارے دوست جو اللہ کو پیارے بھی ہوگئے اس بیماری کے دوران تو پھر دوبارہ جو رونکیں بحال ہوئی ہیں تو ایسے جو پروگراموں میں دوست بڑے شوق سے شرکت کرتے ہیں اس سے ایک دن پہلے جو تھا سائیکلنگ کا پروگرام تھا وہ بھی میں نے اس کو آہ ویڈیو کی شکل میں اپلوڈ کیا ہے جس میں دوست بڑے دور دور سے شامل ہوئے تھے فرینکفرٹ میں ٹی آئی کالج کے سٹوڈنٹس جو پرانے وہ بھی شامل ہوئے تھے تو اس لحاظ سے یہ دو چیزیں ہیں جو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے یہ میں آپ کو ابھی اسی چینل پہ جسے پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپلوڈ کر دیا گیا ہے جو بات یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں آج جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں ہم سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا جو ہے وہ ایک بیٹھک بن چکی ہے ایک ڈرائنگ روم بن چکا ہے اب اس کے اندر طرح طرح کے لوگ جو ہیں کوئی سیاست کے اوپر گفتگو کر رہا ہے کوئی دنیا کے تماشوں پر یہ جو سوش یہ جو کامیڈی سٹار ہوگئے یا فلمی سٹار ہوگئے یا کیونکہ ہر انسان کا ایک مزاج ہے اور وہ اپنے مزاج کے مطابق وہ چیز چنتا ہے آپ کے سامنے جب آپ جاتے ہیں بزار میں تو طرح طرح کے پھل پڑے ہوتے ہیں تو جس کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے وہ بندہ وہ اٹھا لیتا ہے اب بعض کے لیے یہ بوریت کا باعث بھی ہو سکتا ہے کہ شعر شعر شعری یا کسی عظیم شخصیت کے متعلق اگر کوئی اس طرح کی تقریب ہے وہ لوگ کہتے ہیں یہ خوشک پروگرام ہے اس میں کوئی میوزک نہیں ہے کوئی ڈانس نہیں ہے کچھ جیسے آپ دیکھیں اب ہماری ادھر شادیاں ہوتی ہیں یورپ میں تو بہت بڑا فرق ہے یہ جو لوگ ہیں کرسچین لوگ ہیں باقی ہمارے پاکستانی بھی ایسے لوگ ہیں جو مکمل طور پہ اس کلچر کے مطابق ڈھال چکے ہیں شادی بیعہ پہ ڈانس دمکہ ڈی جے اور باقی جو کرتے ہیں لیکن اللہ کے فضل سے ہماری جماعت جماعت احمدیہ میں اکثریت اب بھی میں کہوں گا اکثریت ایسی شادیوں میں یا اس طرح کی تقریبات میں تلاوت نظم اور یا پھر نکاح کی اگر تقریب ہے تو اس کے ساتھ اکثر اور بیشتر جو شادی حال والے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں دیکھیں کہتے ہیں اصل جو مسلمانوں کی جو شادی ہے وہ تو یہ ہے کیونکہ تین گہنٹے میں شادی سے فارغ ہو جاتے ہیں لیکن وہ جو دوسرے لوگ ہیں کہ پاہ سات گہنٹے چھے گہنٹے میوزک چڑ رہا ہے اور سارا کھانا انتہیں بتایا کھانا اس سے وہ لوگ کافی ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں جن کا حال ہوں بہرحال یہ میں نے بائی دیوے بات کر دی کہ ٹیسٹ ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے کسی کو کوئی چیز پسند آتی ہے کسی کو کوئی چیز پسند آتی ہے تو میں اپنی مزائج کے مطابق اپلوڈ کر دوں گا جن دوستوں کا پسند آئے وہ اپنا دیکھ لیں اور پھر اپنے کومنٹس سے ضرورا ہوا دیں اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے خوش رہیں عباد رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش خوشی کا اظہار پیا کریں اگر کوئی نرازگی ہے دل کے اندر نہ نرازگی کسی کے لیے پالیں اور نہ کسی دوسرے کو موقع دیں کہ وہ آپ کے ساتھ نراز ہو اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے